اسلام علیکم سٹوڈینٹس سیکنڈیر کیمسٹری کا یہ چپٹر نگو تھریٹی اور اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنا ہے جو کہ اٹامک اور آنک ارڈی آئی سے مطلق ہے ان کے دیفنیشن اور ان کے ٹرنڈز کو دیکھنا ہے ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیریٹ ٹری کے جو ایلیمنٹس ان کی پروپٹیز پڑھ رہے ہیں ایک پروپٹی الیکٹرونک سٹکچر وہ آرڈی ہم ڈسکس کر چکے اور اس ویڈ میں دوسری پروپٹی جو کہ اٹامک اور آنک ارڈی آئی ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلے سٹوڈینٹس لیکچر کا آغاز ہم ڈیفنیشن سے لیتے ہیں اور ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں سٹوڈینٹس نائن تھو فرسٹ ایر ہو یا سیکنڈ ایر ہو تینہ جگہ پہ جو سائز آف دہ ایٹم ہے سائز آف دہ آئین ہے اس کے ڈیفنیشن موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ ایٹم ہو یا آئین سنٹر کے اوپر پاوزیتر چارج نیکلیس ہو گا اور اس کے باہر آربٹس ہیں یہ شلز ہیں تو ایک جو آئین ہے اس کا انڈ کہاں پہ ہوگا زاری بات ہے اب آخری شلل تک وہ آئین موجود ہے آخری شلل تک وہ آئین موجود ہے تو جب آئین کے سائز کی بات کریں گے اس کے ریڈیس کی بات کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ نیوکلس لے کے آخری شلل تک کا جو ایوریج ڈسٹنس ہے یہ ایوریج ڈسٹنس کہلاتا ہے سٹوڈینٹس آف دہ ایٹم اگر آئین کی بات کی جائے ہے تو سائز آف دہ آئین چونکہ ہم ایٹمز جو ہیں یہ آئینز یہ سفیریکل نہیں ہوتے سرکولر نہیں ہوتے ان کی جو 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 میٹری ہے جو شیپ ہے وہ تھری ڈیمینشنل کمپلیکس ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے ایف ایسی لیول تک ایون بی ایسی تک بی ایس میں ہم اس کو سفیریکل اور سرکولری کنسلر کرتے ہیں اس سے اس کو سمجھنا جو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ایکچلو جو شیپ ہے وہ کمپلیکس ہے اس کی تھری ڈیمینشنل ہے تو اگر ہم اس کو سرکولر لیں تو یہاں ایک پورا سرکل بنے گا وہ سرکل کے حساب سے دیکھیں تو یہ سٹوڈنٹس نیوکلیس سے لے کے آٹر موسٹ آربیٹ تک کا پھر جو ڈیسٹنس ہے یہ تو ریڈیس ایک طرح کے ہو گیا اگر سرکل اس کو کنسلر کریں تو پھر یہ سرکل کا تو ریڈیس بن گیا اس لیے جو سائز آف دہ ایٹم ہے اس کو ہم اٹامک ریڈیس یہ سائز آف دہ جو آئین ہے اس کو آنک ریڈیس کا نام بھی دیتے ہیں یہ تو ہوگی سٹ ایک دیسٹنس ہے کہاں سے کہاں تک نیوکلیس لے کے آٹر موسٹ آربیٹ تک اگر یہ اب ایک ایٹم کی بات کر رہے ہو تو پھر یہ ایوریڈیس اٹامک ریڈیس کہلاتا ہے اور اگر یہ ایوریڈیس نیوکلیس لے کے آٹر موسٹ آربیٹ تک ایک آئین کا ہے تو پھر یہ آنک ریڈیس کہلاتا ہے سٹوڈنٹس بات کریں ہم ٹرینڈز کی تو ٹرینڈز میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جنرل ٹرینڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کوئی ایکسپشن ہو اس exception کو discuss کرتے ہیں اب یہاں پہ ہیں trends and period group کی ہم بات نہیں کرے کیونکہ ہم period 3 کے elements کو discuss کر رہے ہیں تو جب period 3 کے elements کی properties دیکھ رہے ہیں تو اس میں period 3 کی properties کو discuss کریں گے نا group wise تو نہیں دیکھیں گے لیکن اگر آپ check کرنا چاہیں تو جو بات period میں ہوتی ہے اس کی opposite بات عام طور پر group میں ہوتی ہے مثال کی طور پر کوئی چیز جو ہے وہ period میں اگر increase ہو رہی ہے تو group میں وہ decrease ہوگی اور کوئی چیز اگر period میں decrease ہو رہی ہے تو group میں وہ down the group increase ہوگی سوائے shielding effect کے shielding effect period میں constant رہتا اور group میں down the group وہ increase ہوتا ہے تو shielding effect کو چھوڑ کے باقیوں میں بات ایسے ہی ہے کہ جو group میں بات ہے وہ period میں اس کے opposite ہے any or trends and period کی بات کریں تو جو general trend ہے وہ یہ ہے کہ left to right جب ہم move کرتے ہیں تو جو items کا size ہے وہ decrease ہوتا ہے کسی بھی period میں تو period 3 کے elements میں بھی یہ period 3 میں بھی ایسے ہی ہے کہ left to right جو atomic اور onic size ہے ریڈی آئی ہیں وہ decrease ہوں گے اس کی reason کیا students اس کی بات کریں تو left to right ایک چیز تو نہیں بڑھ رہی وہ ہے number of shells number of shells جو ہیں وہ constant ہیں کیونکہ کسی بھی period میں مثال کے طور پر period 3 ہی کی بات ہم کر لیں تو سوڈیم میں تین shells موجود ہیں period 3 کا اگرہ سوڈیم سے ہو رہا ہے 3 shells ہیں سوڈیم کے بعد مینیشن میں اس میں بھی 3 shells ہیں پھر aluminium میں اس میں بھی 3 shells ہیں silicon ہے 3 ہے فاس فورس ہے اس میں بھی 3 shells ہیں اس طرح باقی elements کو بھی دیکھیں گے تو پورے period 3 میں جتنے بھی elements سے سب میں 3 shells ہیں تو کسی بھی ایک period میں number of shells جو ہے وہ constant رہتا وہ change نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ اور ایک اور چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے change ہو رہی ہے اور وہ ہے effective nuclear charge effective nuclear charge left to right period میں increase ہو رہا ہے اور اسی effective nuclear charge کے increase ہونے سے جو atomic radii اور ionic radii decrease ہو رہے ہیں اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک effective nuclear charge کیا چیز ہے اور دوسرا کہ یہ کیسے left to right increase ہو رہا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ effective nuclear charge کہتے کس کو ہیں تو student کسی ایک ایٹم یا آئین میں دیکھیں تو ابھی ہم اوپر بھی ذکر کر رہے تھے کہ سینٹر کے اوپر positive charge nucleus موجود ہوتا اور باہر جو ہے وہ orbits ہیں اور ان orbits کے اندر electrons جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ electrons کو بھی ہم لے لیتے ہیں اور students اگر آپ nucleus پہ بات کریں تو nucleus میں دو particles موجود ہیں ایک proton اور دوسرا neutron اور neutron کو اگر آپ دیکھیں تو ان پہ کوئی charge نہیں ہوتا zero ہوتا ہے neutral ہے جبکہ protons کو اوپر positive charge ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ nucleus کو اوپر positive charge ہے تو پتہ یہ چلا students کے nucleus کو اوپر جو positive charge ہے وہ protons کی وجہ سے ہے کیونکہ neutrons تو neutral ہیں ان کی تو charge میں contribution نہیں ہے تو protons کی وجہ سے nucleus کو اوپر positive charge آ جاتا ہے تو یہ nucleus کو اوپر جو positive charge ہے نا اس کو students nuclear charge کہتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں short میں and see further nuclear charge اب یہ nuclear charge کی وجہ سے nucleus جو ہے ان تمام electrons کو اپنی طرف جو ہے وہ attract کرتا ہے کھینچتا ہے ان تمام electrons کے اوپر force of attraction لگاتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس nucleus کی جو force of attraction ہے وہ آخری electron کے اوپر کم ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ بیچ والے جو electrons ہیں وہ آخری electron کو shield کر دیتے ہیں جس سے کہ nucleus کی آخری electron کے اوپر جو force ہے attraction ہے وہ کم پڑ جاتی ہے یہ جو inner electrons کا آخری electron کو shield کرنا ہے اس کو shielding effect کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا ایک حالی اگر ہم nuclear charge کو دیکھیں اور shielding effect کو ignore کریں تو پھر ہم دھوکہ کھائیں گے کیونکہ پھر تو ہمیں یہ لگے گا کہ nuclear charge جو ہے آخری electron پر بڑا زبردست قسم کا ہونے چاہیے یعنی زبردست قسم کی force ہونے چاہیے لیکن اصل میں کیا ہے کے بیچ میں inner electrons shield بھی تو کر رہے ہیں تو ہم shielding effect کو ignore نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم net nuclear charge نکالتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں net covert میں لکھ لیتا ہوں اور nuclear charge کے لیے اسی طرح سے c لے لیتا ہوں nc تو net nuclear charge نکالیں گے net nuclear charge کیسے نکلے گا جو total nuclear charge ہے اس میں سے shielding effect جو ہے وہ minus کرنا پڑے گا ویسے تو effective nuclear charge پہ کئی طرح کی ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن جو simplest اس کا concept ہے وہ یہی ہے کہ جو total nuclear charge ہے اس میں سے shielding effect جب بچے ہم subtract کر دیتے ہیں minus کر دیتے ہیں تو جو remaining net nuclear charge ہے وہ remaining net nuclear charge students کہلاتا ہے effective nuclear charge اور یہ effective nuclear charge left to right in a period increase ہو رہا ہے کیوں کہ نیکلس کے اوپر charge ہے خواہ total nuclear charge ہو یا effective nuclear charge ہو اس پہ اس کی وجہ جو پروٹونز ہیں تو left to right اگر effective nuclear charge بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے number of protons بڑھنا چاہیے تو یہی ریزن ہے کہ left to right effective nuclear charge increase ہوتا ہے وجہ کیونکہ left to right جو number of protons ہیں وہ increase ہوتے ہیں اب اگر آپ کو یہ visualize کرنا ہے کہ کیسے number of protons left to right increase ہوتے ہیں تو آپ پہ period 3 کے elements کا atomic number جو ہے وہ دیکھ لو تو sodium کا جو atomic number ہے وہ بچے 11 ہے اس کا مطلب اس میں 11 protons ہیں لیکن اس کے بعد magnesium ہے magnesium کا atomic number 12 ہے اس میں 12 protons ہیں پھر aluminium ہے اس کا atomic number 13 اس میں 13 protons ہیں and so on ایک ایک کر کے proton جو ہے وہ آخر تک ارگون تک بڑھتا جائے گا اور گون کا atomic number 18 ہے تو اس میں 18 protons ہیں تو left to right چونکہ number of protons بڑھ رہے ہیں number of protons سے effective nuclear charge بڑھے گا اور جو size ہے radius کے لیے ہم آر لے لیتے ہیں اور atomic کے لیے میں اے لکھ لیتا ہوں آونک کے لیے آئی لکھ لیتا ہوں تو جو atomic radius ہے ironic radius as prudence یہ inversely proportional ہے کس کے inversely proportional ہے effective nuclear charge کے یعنی nuclear charge left to right اگر بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو atomic radii اور ironic radii ہیں وہ decrease ہوں گے تو یہی چیز اگلے پوائنٹ میں بھی ہے کہ effective nuclear charge جب بڑھے گا تو effective nuclear charge بڑھنے کا مطلب ہے کہ نیکلس کے پاس زیادہ power آ رہی ہے کیونکہ نیکلس کی power نیکلس کی طاقت اب نیکلس جتنا powerful ہوگا اس کے پاس nuclear charge جتنا زیادہ ہوگا وہ electronic cloud کو یعنی electrons کو اتنا زیادہ اپنی قریب کر لے گا تو electrons کو قریب کرنے کا مطلب ہے کہ orbits کو قریب کر لینا تو جب آخری orbit آخری electrons نیکلس کے قریب ہوں گے تو مطلب آخری orbit نیکلس کے قریب ہوگا اور اگر آخری orbit نیکلس کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیس سے آخری آربٹ تک کا جو سائز ہے وہ ڈیکریز ہو گیا means اٹامک سائز اور آنک سائز وہ ڈیکریز ہو گیا یہ تھا سٹوڈنٹس جنرل ٹرینڈ اب ایکسپشن کی بات کرتے ہیں جس کو آپ کی بک میں ایناملس ٹرینڈ کہا گیا یعنی جنرل سے ہٹ کے جو بات ہے ایکسپشن ہے وہ اور اکثر یہاں سے جو کوششن بنتا ہے وہ ایکسپشن سے ہی بنا کرتا ہے ایکسپشن کو ٹیبل کی فارم سٹوڈنٹس ہم دردہ دیکھتے ہیں اوپر والے پوائنٹ کو بعد میں دیکھیں گے سوڈیم کا اٹامک ریڈیس اب دیکھیں ون پوائنٹ فائی فور مینگنیشن ون پوائنٹ ٹری سیکس اور پھر اس کے بعد ون پوائنٹ ون ایٹ ون پوائنٹ ون 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 پوائنٹ زورو سیکس ون پوائنٹ زورو ٹو زورو پوائنٹ نائن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آرگون کا فردر ڈیکریز ہونے چاہیے کیونکہ پیچھے سے تو ڈیکریز چلتا آ رہا ہے تو آگے آرگون کا سب سے کم ہونے چاہیے لیکن اگر آپ وہ غور فرمائیں تو آرگون کا جو اٹامک سائز ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ ایٹ اینگسٹروم ہے کلورین سے زیادہ ہو گیا آرگون کا سائز جبکہ جنرل ٹرینڈ کے مقابلے میں کم ہونے چاہیے تھا یہ ہے سٹوڈنٹ ایکسپشن جو ڈیکریز ہونے چاہیے بائی جنرل ٹرینڈ آرگون کا اٹامک سائز کم ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ ہمیں زیادہ مل رہا ہے تو جو اینرٹ گیس ہے یعنی نوبل گیس ہے اس کا جو سائز ہے اس کا جو اٹامک سائز ہے وہ لارجر ہے کس کے مقابلے میں پریسیڈنگ پریسیڈنگ پہلے آنے والا تو ایلو جن چونکہ پہلے آتے ہیں گروپ سیون ہیں آرگون گروپ ایٹ میں ہیں تو ایلو جن جو کہ نوبل گیس سے پہلے آ رہے ہیں انرٹ گیس سے پہلے آ رہے ہیں تو انرٹ گیس سے پہلے آنے والے ہیلو جن کا سائز کم تو انرٹ گیس کا سائز زیادہ ہے ریزن انٹر الیکٹرونک رپلین اب انٹر کا مطلب ہوتا ہے بیٹوین اور الیکٹرونک کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس الیکٹرونز اور رپلین کہتے ہیں پش یا دکھا دینے والی جو فورس ہے رپل کرنے والی فورس ہے رپلین تو انٹر الیکٹرونک آپ رپلیاں، یعنی وہ رپلزیں کی فورش جو الیکٹران کے درمیان میں ہے۔ اب یہ آرگون میں کہاں سے آگئی اور باقیوں میں کیوں نہیں ہے؟۶ ریزن کہ بچھے الیکٹران کا ٹارمیم یمبر ایٹین ہے اور جب اس کی آپ الیکٹرانک انفیگریشن لکھتے ہیں تو اس میں تمام کے تمام جو الیکٹرانز ہیں وہ پیڈ ہیں اور الیکٹرانز کے پیڈ ہونے سے جو الیکٹرانز کے درمیان میں رپلیان ہے。 جب دونوں الیکٹرونز کے پر نیگٹیو چارج ہے نا نیگٹیو چارج ہے تو نیگٹیو چارج کو رپل کرتا ہے تو الیکٹرونز کے پیر ہونے سے رپلین اور سٹوڈنٹس جو رپلین کریئٹ ہوئی ہے الیکٹرونز کے درمیان سے اس سے ایفیکٹیو نیکولر چارج ڈیکریز ہوگا اور ایفیکٹیو نیکولر چارج کے ڈیکریز ہونے سے جو آٹامک سائز ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو انٹر الیکٹرونک رپلین کے وجہ سے جو آرگون ہے اس کا اٹامک سائز زیادہ ہے اپنے سے پہلے جو ہیلوجن ہے اس سے تو یہ ہوگی اس کی ریزن جو ایکسپشن ہے اب ایک اور پوائنٹ کو یہاں پہ فوکس کریں نیچے آنک ریڈیس دیا گیا ہے تو یہاں پہ آرگان کے نیچے آنک ریڈیس لکھنے کی بجائے یہاں پہ ڈائش ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ آرگان انرٹ گیا ہے ایسا نبل گیا ہے ایسا جو کہ نہ تو الیکٹرون لوس کرتے ہیں نہ گین کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ پہ ان کا آئین نہیں بنے گا آئین نہیں بنے گا تو آنک ریڈیس کہاں سے آیا اس لیے کھالی جگہ یعنی ڈیش یہاں پہ موجود ہے ایک اور بات کہ یہاں آنک ریڈیس اور اٹامک ریڈیس کے بعد دیکھیں جو یونٹ ہے وہ اینگسٹروم ہے ایک اوپر ڈاٹ لگا ہوا اینگسٹروم تو یہ آپ فیزکس میں پڑھ چکے اور فیسٹر میں کمیسٹر میں بھی پڑھ چکے سٹوڈنٹ کے جو اینگسٹروم ہے ایک اینگسٹروم ٹین ریڈیس پاور مائنسٹر میٹر کے ایکوال ہوتا ہے ٹین ریڈیس پاور مائنسٹر میٹر brothers تو کہیں یہ اگر لکھا ہوتا اس کو اٹھاگے آپ اینگسٹروم لکھ سکتے ہیں خصال کا دور پرسوڈیوم کی اس اٹامک سائز کی بات کیجے تو یہ واین تووائنٹ فور ونوائنٹ فائی فور انٹو ٹین ریڈیس پاور مائنس ٹین میٹر ہے جس کو کہ ہم بعد میں کیسے لکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ فائی فور اور یہ جو ٹین ریز پاور مائنس ٹین میٹر ہے اس کو اٹھا کے پھر یہاں پہ اینکسٹروم لکھا جا سکتا ہے یہ ہو گیا اینکسٹروم کا مطلب ایک اور چیز یہاں پہ اٹامک لکھنے کے بعد برینکٹ میں کوولینٹ کیوں لکھا گیا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں سٹوڈنٹس عام طور پہ جو ریڈی آئی لیتے ہیں تین طرح کے ریڈی آئی لیتے ہیں آٹامک ریڈی آئی کوولینٹ ریڈی آئی آٹامک آونک ریڈی آئی اب جو سوڈیم میگنیشیم اور آلومینیم ہیں یہ تینوں میٹرز ہیں اگرچہ آلومینیم جو ہے اس میں نون میٹرز کے بھی کچھ پراپٹیز ہیں وہ ایمفوٹریک ہے لیکن برحال وہ ہے میٹر ہی اگرچہ اس میں نون میٹرز کے کچھ پراپٹیز موجود ہیں اینیہو سوڈیم مگنیشم اور الیمینیم چونکہ میٹلز ہیں اٹامک فارم میں موجود ہیں لہٰذا بچے ان کا جو ریڈیس ہے وہ اٹامک ریڈیس کہلائے گا اس کے بعد سلیکون فاسفورس اور سلفر اور کلورین یہاں تکر ہم بات کریں تو یہ اگزسٹ کرتے ہیں مالکلر فارم میں نون میٹلز ہیں اور کوولنٹ بانڈز جو ہیں بناتے ہیں لہٰذا ان کا جو ریڈیس ہے وہ کوولنٹ ریڈیس کہلائے گا اور آخر میں جو آرگون ہے یہ تو کوولنٹ بانڈ نہیں بناتا نہ یہ آنک بانڈ بناتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو آرگون ہے اس کے ریڈیس کو وانڈر وال ریڈیس کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو اٹریکشنز ہیں وہ وانڈر والز اٹریکشنز جو بانڈ ہے ایٹمز کے درمیان میں وانڈر والز بانڈ ہے تو لہٰذا جو اٹامک ریڈیس ہے وہ وانڈر والز ریڈیس کہلائے گا کیونکہ جو بانڈنگ ہے ایٹمز کے درمیان میں وہ وانڈر والس فورس آف اٹریکشن ہے لہٰذا جو اس کا ریڈیس ہے وہ وانڈر والس ریڈیس کہلائے گا تو یہ سپوڈنٹس ٹرم ہوگی آرگون کے لیے ہم استعمال کریں گے وانڈر والس ریڈیس سلیکون سے کلورین تک کوولنٹ ریڈیس اور پھر سوڈیم مگنیشم اور الومینیم کے لیے آٹومک ریڈیس اور اگر جس جس کے یہاں پہ آئینز بن جاتے ہیں جس جس کے آئینز ہیں سٹوڈنٹس تو جس کے آئینز ہیں تو اس کا پھر اگر آئین بنا ہوا ہے تو اس کو آنک ریڈیس کا نام دیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی کوئی کوئی کوئیسٹن کیوں رہی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں وڈیو کو لائک کیجئے گا فیلوز کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس وڈیو میں نیکس پروپریٹی پڑھیں گے ٹل دن اللہ حافظ